بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں اب تو مجھے جیل سے جب باہر آئے ہوں مجھے وقت مل گیا ہے تحقیقات کرنے کا تو مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بیلڈنگز یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے انہوں نے لوگوں کو اشتیال دیا ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنڈ انکوائری ہو کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرونک میڈیا پہ اور وہ یہ جو سارے مافیا بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا جنہوں نے بلکہ جس طرح مجھے پکڑا گیا فوج مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اور جس طرح پکڑا گیا اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نظلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے جو کہ اور لوگ تھے کرنے والے اور جب بھی انشاءاللہ انڈیپینڈنڈ انکوائری ہوگی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو لوگ اس پہ شامل تھے جنہوں نے پلان طریقے سے یہ سارا کیا جس پارٹی نے ستائیس سال کبھی کسی قسم کا انتشار نہیں کیا جس پارٹی نے جب اس کے چیئرمن کو گولیاں لگتی ہے قتل کرنے کے لیے تب بھی ہم نے تو کوئی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی کوئی جلاہو گھرار نہیں کیا جبکہ میں نے ایک انٹیلیجنس آفیس کا نام بھی دیا تب تو کچھ نہیں ہوا تو یہ اب ایک دم کیا ہوا یہ ایک پلان ہے پلان تھا پہلے سے لندن پلان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے ان کے لوگوں کو حراسہ کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے خوف صدا کرنا ہے تاکہ کوئی نکلے نہ یہ ہے پلان لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان میں ہوا کیا کیونکہ مجھے یاد ہے کیا ہوا کیسے یہی کوشش کی گئی سب سے بڑی جماعت سے اور ملک کو تبائی کی ملک کو سے بھی خطرناک کوشش کی جا رہے ہیں تو میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اس سازش کو اپنے شکست دینی ہے پورا منتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے ہم بیڑ بکریہ نہیں ہیں ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے خوف صدا ہو جائیں کہ یہ جو مرضی کر رہے ہیں ہم بس ہمیں بیٹھے رہے گئی ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں میری قوم غور سے سن لو یہ ہے وقت اپنی حقیقی ازادی لینے کا اس کچھ ضائع نہ کرنا آگے ایسا وقت نہیں آئے گا شکریہ